قاتل دور سے زندگی کی دور کٹنے کا خدشہ بسند منانے کے اعلان پر جان بھاق افراد کے برہ ساکے زخم تازہ لاہور میں سب سے زیادہ حلاق نے ریکارڈ پابندی کے باوجود رمہ سال دو افراد جان بھاق انیس دخمی ہوئے دو ہزار پانچ سو ایک مقدمات درج دو ہزار چھ سو افراد گرفتار ہوئے حکمتی کمیٹی کے فیصلے کے بعد حکمت عملی تیار کریں گے ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر بسند منانے کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج ایڈوکیٹ سفدر شاہین پیرزادہ کی ہائی کورٹ میں درخواس ڈور پھرنے سے قیمتی جانوں کا زیادہ اور گروپے کا نقصان ہوا بسند کی اجازت دینے کا حکومت اقدام کل آدم قرار دینے کی استعداء بسند منانے کا حکومتی فیصلہ غیر دانشمندانہ ہے لون لیگ کی روکن اسمبلی ہی نہ پرویز پرد کی پنجاب اسمبلی میں قرار دا حکومت سے بسند منانے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ میرے خیان سے تو ہونے نہیں چاہیے پبندی رہنی چاہیے کیونکہ جو جانی نقصان ہوگا جس کے بچے جائیں گے ہنجی تو دخمی ہوگا فوت ہوگا بتائے کون سمیدار ہے یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے جو پبندی تو بہتر تھی اس پر اٹھ پر روپے کا نقصان ہوگا اٹھ پر روپے کا اور لوگ اوپر چھتے ہیں انجیے گریں گے کوئی سخمی ہوگا کوئی کسی گردن گھٹی ہے کیا اس کو کون سمیدار ہے کیونکہ اس میں جانا نقصان ہوتا ہم لوگ نے بسند ننی بنانی چاہیے شہری حکومت کے فیصلے پر پھٹ پڑے فیصلہ غیر دانش مندانہ قرار بکلہ برادری کی بھی بسند بنانے کی مخالفت پونی کھیل سے انسانی جائے میں ضائع ہو سکتی ہیں حکومت اپنا اعلان واپس لے ورنہ سپریم پورٹ جاؤں گا عام شہری میاں خلیل کا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کو لیگل نوٹس حکومت کا بسند منانے کا اعلان لیسکو حکام نے سر جوڑیے دھاتی ڈور سے بجلی تنسیبات کو نقصان پہنچتا ہے حکومت نے لیسکو سے کوئی مشانورت نہیں کی حکام بسند منانے کی اجازت دس اہم سوالات جواب طلب جانی نقصان سے بچنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے حلاقتوں کا ذمہ دار کون جان لیوہ دھاتی اور کیمیکل ڈور تندی شیشے کا مہنجے کو کرے گا کون کنٹرول کلیشتار سے متوقع بجلی کتاروں کو ہونے والا نقصان پر کیا حکمت عملی اپنائی گئی کیا جان لیوہ تہبار میں مورسائکل سوار محفوظ ہوں گے بلدیا عزمہ کا اسلاس اپوزیشن حکومتی ارکان کے درمیان جھڑپ اور شو شرابہ میاں تاریک کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کھڑے ہو گئے حکومتی ارکان کے شیر شیر کے نارے جب کی اپوزیشن کا شیم شیم کے ناروں سے جواب ڈیپیٹی میئر میاں تاریک یونین کاؤنسلز کی سکی میں روکنے پر برہم لولی لنگڈی سرکار لاہور کو سزا دے رہی ہے میاں تاریک حمزہ شہباز کا نام ای سیل سے نکالنے کا مطالبہ حمزہ شہباز سے چپکلش کا معاملہ ڈیپیٹی میئر وسیم قادر نے زبان کھول دی جو ہوا اچھا نہیں ہوا انہیں بھی افسوس ہے وسیم قادر کی لاہور نیوز سے گفتگو نون لیگ چھوڑ دی جس پارٹی میں کارکنان کی عزت ہوگی وہاں جاؤں گا پارٹیوں میں فارور بلوک بنتے ہیں کچھ روز میں معاملات واضح ہو جائیں گے فارور بلوک ہمیشہ پارٹیوں میں بن جاتے ہیں جب حالات ایسے ہوتے ہیں اب اگر آپ پاکستان کی پارٹکس کو اس کے بعد دیکھیں تو آپ کو نظر بھی چیزیں آ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہوگا بلدیات کے لیے پہلے بھی کچھ پارٹیز کوشش کر رہے تھیں کہ یہاں پہ لاہور میں اپنے گریپ کریں تو اب دیکھتے ہیں کیا معاملات بنتے ہیں پی پی ایکس ورسٹ میں نون لی کی شکست کی اصل وجہ سامنے آگئی حمزہ شہباز کا رانہ مبشر اقبال کی حمایت یافتہ شرافت بھٹی کے گھر جانا ورکرز کے لیے ناراضکی کا باعث بنا جلسے میں ہلکے کیٹری ایم اینس کو نظر انداز کیا گیا جالی ارازی سکینڈل ملزمان کی ادم گرفتاری پر ہائی کورٹ برہم معاملہ مدعی کا نہیں عدالتوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے آپ لوگوں نے عدالتی فیصلوں کو مزاق بنا رکھا ہے جسٹس علی اکبر قریشی کا انچارج انویسٹیگیشن سے مقالمہ دو ملزم انتقال کر گئے ساتھ تاحال گرفتار نہیں ہوئے محلت دی جائے انچارج انویسٹیگیشن متعدد چھاپے مارے مگر ملزم گرفتار نہیں ہوئے پولیس آپ نے گھر بیٹھ کر ہی چھاپے مارے ہوں گے جسٹس علی اکبر قریشی کل تک ملزمان کو ہر صورت گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم ارازی کی تستیق مہینوں کا کام اب منٹوں میں ہوگا سنگل کلک پر ارازی کی جانس پر تال مکمل لگی ایف ون وینڈو سیل پر پنجاب لینڈ ریکارڈ ایتھارٹی کے کاؤنٹر کا افتتہ ڈی جی آمینہ امران نے فیتہ کاتا ون وینڈو آپریشن سے زیر التوادر خاص طور میں کمی ہوگی آمینہ امران انجینئرز مطالبات کے حق میں سڑکوں پر مہتمائی مواصلات سے چیرنگ کروس تک ریڈی پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دے دیا ٹیکنیکل آراؤنس دیا جائے اپگریڈ کیا جائے مظاہرین کا مطالبہ پنجاب حکومت کی سو روزہ کارکردگی سے متعلق تقریب کی تاریخ فائنل تقریب بائیس دسمبر کو احوال اقبال میں ہوگی وزیراعظم امران خان شرکت کریں گے وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار کارکردگی پر گریفنگ دیں گے سرکاری سکولوں کی انڈرولمنٹ میں خاطر خا کمی لاہور کے پندرہ پرائمری اور میڈل سکولوں کو شفٹ کر دیا گیا سکولوں میں آٹھ پرائمری اور سات میڈل سکول شامل جگہ کی کمی کے باعث سکولوں کو شفٹ کیا گیا ایڈوکیشن آثارٹی مہمہ تعلیم سے متعلق شکایات کے بروقت ازالے کی سہولت سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے آل لائن سرویز لیوری سسٹم مطارس کروا دیا شکایات وزرعالہ پنچاب سکول ایڈوکیشن اور ایڈوکیشن ایڈوکیشن کو ایک ساتھ مصول ہوں گی سرویس اسٹیشن کے بعد گھروں میں بھی پائپ سے گاڑی دونے پر پابند دیا ہے دادال کی احکامات پر واسا نے نیا حکوم نامہ جاری کر دیا ان فورسمنگ ممکن بنانے کے لیے واسا کا وارٹر پولس فورس بنانے کا بھی فیصلہ پہلے مرحلے میں وارنی دوسرے مرحلے میں چالان ہوں گے اور اس لائن ٹرین منصوبے کے ٹھیکے داروں کو ادائی کے لیے جسٹیش ریٹائر اکبال حمیدو رحمان سالس مقرر سپریم پورٹ نے میگا پروڈیکٹ سے مطالق از خود نوچیس کیس کا غوری حکم جاری کر دیا ادالتی احکامات پر عمل درامت نہ کرنے پر سیکریٹری ٹرانسپورٹ پر اسحارے برمی تمام ترکین کو سالس کے روبرو پیچھ ہونے کا حکوم بڑے ٹیکس دہندگان ایف بی آر کے گھیرے میں آگئے سولہ بڑے دہندگان کی تفصیلات کے لیے نادرہ کو خط ملک بھر میں بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب گزشتہ دور حکومت میں نادرہ نے ٹیکس پیرز کی تفصیلات پر آہم کرنے سے انکار کیا تھا صوبائی وزیرے سے ہر ڈاکٹر یاسمن راشد کی ایک کنگ ایڈ برز میڈیکل یونیورسٹی میں آمد یونیورسٹی کے نئے محمد علی جنب روک کا افتاہ کر دیا ڈاکٹر یاسمن راشد کا کہنا ہے کہ جس ادارے نے تعلیم دی ہو اسے بھولنا گنا ہے صوبائی وزیر خزانہ حاشم جوانبخت کی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کومرس آمد سانتکاروں کا چار سو پچاس عرب روپے کے بی فنڈز کا مطالبہ صوبائی وزیر خزانہ حاشم جوانبخت نے سانتکاروں کو مسائل کی حل کی یقین دیانی کروائی زلین تظامیہ کی ڈرائیوینڈ موزارک باجی میں بڑی کارروائی ایک عرب روپے مالیت کی ایک سو چھانویں گنال آرازی واگزار ایک فارم ہاؤس دوسرے کو سیل کر دیا بند روڈ پر بھی آپریشن بغیر منظور بننے والی ایک سو ساٹھ پر نیچے کی دکانے سے با مہر کر دی غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف ایڈی این ایکشن ڈالر مہندہ سونے کی قیمت کو بھی پر لگ گئے تین روز میں سونا دو ہزار دو سو پچاس روپے فی طولہ مہنگا سونے کی فی طولہ قیمت 68000 فی لپے فی طولہ ہو گئی بھارٹی فوج کا نہتے کشمیریوں پر طاقت کا اندھا دھول استعمال شرم ناک ہے بے گناہ فرات پر چلنے والی گولی خیتے کو ام سے دھول لے جا رہی ہے سی پیک پاکستانی مرشد کے لیے لانچنگ پیٹ ہے صدر ازاد کشمیر صدار مسود خان کا لاہور گینجل یونیورسٹی میں کانفرس سے خطاب